نمسکار دوستو میرے چینل انہائے گوڑ فارم پہ آپ لوگوں کا سواگت ہے میں فرید اکتر اور آپ لوگوں کو دکھانے جا رہا ہوں بکری سمبندی جانکاری یہ ہم نکل رہے تھے تو ایک گاؤں کے پاس سے گجرے وہاں سے نکل رہے تھے دیکھے ایک پلارڈ میں لمسم سو بکری کے آس پاس چل رہی تھی تو میں نے اپنی گاڑی کھڑی کی اور پھر وہاں جا کے بکریوں کا جائے جائے لیا اور دیکھا کہ بکری کتنی ہشت پوشت ہیں تو یہاں پہ جب ہم گئے سوچا لاؤ کسی سے بات کرے تو چھوٹے چھوٹے بچے یہ بکریوں کھیت میں چرا رہے تھے لمسم چار بچے تھے جس میں تین بچوں کی بکریہ تھے اس میں اور لمسم 96 بکری ہم نے گنتی مارا تھا تو یہ دیکھئے جو بکریوں کھیت میں چرائی کر رہی ہیں یہ یوپی کے اندر کی بات ہے جلہ ڈشٹک بہرائج یہاں لوگ نہ فارم ہوتا ہے بہرائج میں خاص کر فارم نہیں ہوتا ہے لوگ گھر پہ ہی بانتے ہیں اور ہر گھر میں ہم نے دیکھا ہے پندرہ بیس بکری بارہ بکری دس بکری ہر لوگوں کے دروجے پہ ملتی ہے کوئی کوئی تو زیادہ بھی بانتے ہیں ہم نے بہت سے چینلوں پہ دیکھا ہے بہت لوگ دکھاتے ہیں کہ بڑے بڑے فارم پہ فارم میں لگا ہے دس پندرہ لاکھ روپے بنوانے میں اور ماتر بکری تیس ہیں پہتیس ہیں تو ہم سوچے لاؤ جا کے ان سے بھی تھوڑا بات کرتے ہیں لیکن کوئی یہاں بات کرنے والا ملا نہیں تو آپ لوگ دیکھئے کہ یہ بکریوں کھری کاشٹ ملتب جیرو کھرچے پہ رکھی جاتی ہیں کہ یہاں پہ پلاٹ گاؤں میں جسے کھیت کھالی پڑا ہے پلاٹ پڑا ہوا ہے یہ لوگ کھول دیئے ہیں بچے آئے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کسی کے کھیت میں نہ چلے جائیں تو یہ بکری اپنا اپنا لے کر آئے ہیں دیکھیں کتنے تیار بکریوں ہیں انہیں یہ دانہ دیتے ہیں بس ہرے چارے پہ ان کی بکریوں ہیں دیکھیں گھاس سب کھا رہی ہیں اور بکری سب ہشت پشت ہیں کسی بکری میں کوئی دکت نہیں ہے تو دوستوں ہم لوگ تو کام شروع کرنے سے پہلے سوچتے ہیں فارم میں ہی پیسہ لاؤے پورا انویسٹ کر دیں اور بکری لانے کا پیسہ ہی نہیں بچتا ہے یہاں دیکھیں کہ اتنی بکریوں چر رہی ہیں جو کی چھوٹے چھوٹے بچے اس کو چرائی پہ رکھ کے ملدب آئیں اپنی بکری لے کر کھیت میں گاؤں کے بگل کی ہی بات ہے کافی دور بھی نہیں ہے کیونکہ یوپی میں آبادی زیادہ رہتا ہے ایک ایک کلومیٹر پانچ پانچ سو میٹر پہ گاؤں رہتے ہیں تو یہاں تو کہیں دور راجستان کی طریقے سے جانا نہیں رہتا ہے تو ہم کسی سے بات کر نہیں پائے کیونکہ کوئی بات کرنے والا تھا نہیں بچے اس سائیڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے کھیل بھی رہے ہیں اس میں دو تین اس کے مالک بھی ہیں تین لوگ کم سے کم جو کی اپنی بکری آئے ہیں دیکھنے کے لئے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے چلے آئے ہوئے ہیں تو ہم نے بات تو کسی سے ہو نہیں پائے لیکن ہم جو یہ نجارہ دیکھے کہ کتنی اچھی سب لوگ چرائی کر رہے ہیں وہی سام کے ٹائم تھا چار بج رہتے ساڑھے چار اور بہت اچھے سے دیکھئے کتنی بکری آئے ہیں دیسی ہیں ببری بھی ہیں اور کم سے کم 96 ہم نے گنتی مارا ہے 96 پیس کے آس پاس ہے اور جیرو کاشٹ پہ ہے بکری تو یہ لوگ تو فارم جانتے نہیں کہ فارم کیا ہوتا ہے بیکسین کوئی ڈاکٹر آیا تو بیکسین وغیرہ لگوا بھی دیئے نہیں آیا تو کوئی بات نہیں دیکھیں وہ دو بچے جا رہے ہیں انہی کی بکری ہے وہ لڑکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی تو آپ لوگ بھی اس ویڈیو سے کچھ سیکھ لیں گے کہ ہاں بکری اگر ہمارے پاس پالن ہے کہیں پلاٹ ہے تو اس میں لے جا کر آپ چرائی کرا سکتے ہیں تو اس میں چھوڑ دیں گے تو یہ ہرہ چارہ کھا لیں گی بس یہی ہے کہ بارس اگر ہوا ہے پانی بھرا ہے تب آپ ملے جائیے کہ اس پہ کیڑے چڑھ جائیں گے اور آپ کا نقصان ہوگا وہ کھا لیں گے ان کا پیڑ خراب ہو جائے گا تو اس سے نقصان کر جائے گا بکری کو بکریہ مر جاتی ہیں یہ اس ٹائم بارس نہیں ہو رہا ہے سوکھا لمصب دس پندہ دن سے تو سوکھا ہی پڑا دیکھیں کھید میں کوئی پانی نہیں ہے یہ ڈشٹک بہرائج کی بات ہے تو بکری آپ دیکھ رہے ہیں کتنی بکری بگل میں ہی گاؤں تھا تو ہم نے کہا لاؤ دیکھیں اس کا بھائی ایک ویڈیو کلیب لیا جائے جو جنتہ کو دکھایا دیکھیں کتنی پیاری بکری کتنی اچھے سے کھا رہی ہے اور دودھ دیکھیں اس کا تھن اس کے دو بچے یا تین بچے جو بھی یہ دیتی ہوگی اب جی جائیں گے کیونکہ اس کے دودھ کافی دیکھیں تھن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا تھن ہے تو کافی اس کے اندر دودھ ہے تو جن بھائیوں کو